سوات کے علاقے ہرہ بانڈائی میں آمن کمیٹی کے رکن کی گاڑی کو ریموٹ کنٹول بم سے نشانہ بنایا گیا حملے میں آمن کمیٹی کے رکن ادریس خان اور دو پولیس اہلکاروں سمیت پانچ افراد جناب حق ہو گئے سوات میں بی تحصیل متہ سے شرپسندوں نے بین الاقوامی موبائل سروس کمپنی کے ساتھ ملازمین کو اقوا کر لیا ان کی رہائی کے لیے دس کروڑ روپے تعوان کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے سوات کے علاقے ہرہ بانڈائی میں آمن کمیٹی کے رکن کی گاڑی کو ریموٹ کنٹول بم سے نشانہ بنایا گیا حملے میں آمن کمیٹی کے رکن ادریس خان اور دو پولیس اہلکاروں سمیت پانچ افراد جناب حق ہو گئے سوات میں بی تحصیل متہ سے شرپسندوں نے بین الاقوامی موبائل سروس کمپنی کے ساتھ ملازمین کو اقوا کر لیا ان کی رہائی کے لیے دس کروڑ روپے تعوان کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے سوات کے علاقے ہرہ بانڈائی میں آمن کمیٹی کے رکن کی گاڑی کو ریموٹ کنٹول بم سے نشانہ بنایا گیا حملے میں آمن کمیٹی کے رکن ادریس خان اور دو پولیس اہلکاروں سمیت پانچ افراد جناب حق ہو گئے سوات میں بی تحصیل متہ سے شرپسندوں نے بین الاقوامی موبائل سروس کمپنی کے ساتھ ملازمین کو اقوا کر لیا ان کی رہائی کے لیے دس کروڑ روپے تعوان کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے سوات کے لیے دریں